بسم اللہ الرحمن الرحیم کن صورتحال کو کنٹرول کس طرح کیا جائے کافی زیادہ ساتھیوں نے میسج کی ہیں وارس ایپ پہ تو اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں آج انشاءاللہ سائنو سائٹس بیسیک جو آپ کا نظام تنفس ہے بالخصوص حلکوم جہاں پر ناک کان اور گلہ اس کا جنکشن بنتا ہے اس کی جھلی میں سوزش ہو جاتی ہے اور لیس دار اور کبھی پتلی رتوبت کا اخراج ہوتا رہتا ہے ہوتا یہ ہے کہ جو آپ کے نالیدار غدود ہیں ان کی کمزوری ہوتی ہے وہ کمزور ہو جاتے ہیں وہ اپنا ورک ٹھیک طریقے سے نہیں کر پاتے اور یہ رتوبات جو ہیں یہ جو بلغم ہے یہ جو کیرہ ہے یہ اپنے فطری راستوں سے گزرنے کی بجائے غیر فطری راستے سے حلق میں اور پھر یہ ایسے ایسے بندہ کرتا رہتا ہے بعض دفع ایسا ہوتا ہے کہ یہ رتوبات حلق کے اندر اتنی اکٹھی ہو جاتی ہیں اتنی جم جاتی ہیں کہ یہ گلے میں درد سر میں درد آنکھوں میں درد کانوں میں درد اور بعض دفعہ اسی درد کی وجہ سے سارا جسم بھی درد کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کا علاج کس طرح کیا جائے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اگر بسیار خور ہیں پیٹو ہیں وقت بے وقت کھانا کھاتے ہیں خوب پیٹ بھرگے کھاتے ہیں اس سے اجتناب کریں بھوک ورداشت کرنے کی کوشش کریں جتنا ہو سکے کھانا تھوڑا کھا ہے جہاں پر بھوک ایک نوٹی کو وہاں پر ایک سے کم کھالیں تو آپ تندرس رہیں گے انشاءاللہ پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم کھانا کھانے کے بعد فوری طور پر ٹھنڈا پانی یا کولڈرنز کا استعمال کرتے ہیں اس سے بھی کیفیت جو ہے وہ وارد ہو جاتے ہیں جسم کے اوپر سب سے پہلے اپنی غزا کو کنٹرول کرنا ہے اپنی بھوک کو بہتر کرنا ہے 50% تو آپ اپنی غزا کو کنٹرول کر کے ٹھیک ہو جائیں گے اور اس سے اگلا سٹیپ جو ہے وہ میڈیسن کا ہوتا ہے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی غزا کو بہتر کر کے اپنے آپ کو تندرس رکھیں اس کے لیے ایک جو شاندہ ایک کھاوہ میں آپ کو بتاتا ہوں جو کہ بہت ہی افیکٹیو ہے اللہ کے فضل و کرم سے اس میں ہے عملتاس سانف سپستان جس کو لسوریاں کہتے ہیں اور برگ بانسا یہ چار چیزیں ہیں عملتاس سانف سپستان اور برگ بانسا یہ آپ نے دو دو گرام چاروں چیزیں لے لینے ہیں اور اس کو ایک لٹر پانی میں ڈال کے بھگو لیں تو تھوڑا سا دردرہ کوٹ لیں بلکہ عملتاس میں کہوں گا آپ دو گرام نہیں دس گرام لیں اس سے آپ کا پیٹ بھی باش ہو جائے گا دس گرام عملتاس دو گرام سانف دو گرام سپستان اور دو گرام ہی برگ بانسا ایک لٹر پانی میں ڈال کے اس کو بوائل کریں جب یہ آدھا لٹر رہ جائے تو ایک کپ صبح ایک دوپہر ایک شام اس میں یا تو گھڑ ڈالیں گے آپ اور یا پھر شہد ڈالیں گے اور یہ آپ کی چائے ہے دوسری چائے نہیں بھی نہیں اس کو استعمال کرنا ہے اس سے یہ ہوگا ایک تو آپ کو پکھانا کھل کے آئے گا دوسرے نمبر پر آپ کا جو یہ والا معاملہ ہے یہ اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہو جائے گا اور یہ رتوبات جو ہیں اپنے رستے سے آسانی کے ساتھ گزرتی ہوئی یہ آپ کے میدے میں اور ان کی سیکریشن ان کی جو پیدائش ہے وہ بند ہو جائے گی انشاءاللہ اور اس کے ساتھ ایک اور کلیہ دو کلیہات ہیں بلکہ اور ایک تو یہ کعوہ ہو گیا گلکند اچھی کوالٹی کا لے لیں سچے گلاب کے پھولوں کا اس موسم میں گلاب کے سچے پھول بھی مل جاتے ہیں ان کا گلکند بنا لیں یا پھر بنا بنایا کسی اچھی کمپنی کا گلکند لے کے دو سو پچاس گرام اس میں پچاس گرام آپ بادام کی گرییاں جو ہیں وہ کوٹ کے ڈال کے اس کو اچھی طرح رگڑ کے اس کا مجون سا تیار کر لیں یہ رات کو ایک بڑا چمچ جو ہے تقریباً اس میں چمچ میں آجاتا ہے پندرہ گرام پندرہ گرام یہ پندرہ گرام کے قریب یہ گلکند مغز بادام والا کھا کے اوپر سے نیم گرم دودھ ایک کپ وہ پی لیں اور صبح صبح ایسا کرنا ہے کہ آپ نے ہمارا ایک نسخہ ہے درد شکی کا والا اس میں ہے اسٹو خدوس پچاس گرام کشنیز یعنی خوشک دھنیا پچاس گرام اور کالی مرچ پانچ گرام اس کو انتہائی بری کر لیں صبح آپ نہار اس پاودر کی مقدار خوراک ہے تین گرام دو سے تین گرام تین گرام زیادہ ہو جاتا ہے نہیں کھایا جاتا آپ اس کی مقدار رکھ لیں ہاف ٹی سپون وہ آپ نہار اس کو ہوںیں ڈالیں اوپر سے یہ جو کعوہ میں نے بتایا ملتاز سونف سپستان اور برگبانسہ کا یہ پی لیں یا پھر آپ نیم گرم پانی نوش کر لیں کم از کم کم از کم پندرہ بیس دن مہینہ باپرہیز ہو کے اسے استعمال کریں آپ کے نظام تنفس کا جو جنکشن ہے حلق جو ہے حلقوم اس کی جلدی کی سوزش جو ہی ٹھیک ہوگی آپ کا کیرہ یعنی سائنوسائٹس اللہ کے فضل و کرم سے بالکل غائب ہو جائے گا آپ ایک نورمل زندگی گزاریں گے اور اس علامت سے آپ کو چھٹکا رہ مل جائے گا امید ہے انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے دعا میں یاد رکھیں یہ دیکھ لیں اس طرح ہوتا ہے اور اس علامت کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم یہ نسخہ استعمال کرتے ہیں دعا میں یاد رکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ